اسلام علیکم گریڈ بان حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ پر کتاب قرآن مجید نازل فرمائی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں حضور پاک کی زندگی ہمارے لئے عملی نمونہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے بچپن سے سچ بولتے صاف تتھرے رہتے بھلائی کرتے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا کہاں مانو استاد کا عدب کرو چھوٹوں سے پیار کرو بڑوں کی عزت کرو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں تاکہ اچھے مسلمان بن سکیں اس کے بعد صفحہ نمبر سولہ پر اس سبق کی مشک ہے درست جواب کے گردائرہ لگائیں آپ کا سوال نمبر ایک ہے پہلے نبی کا نام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیوب علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مطابق استاد کا شکر کرو عیادت کرو عدب کرو عدب کرو آگے ہیں سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی رسول کیوں بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لئے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا جی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ اور استاد کے بارے میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا ماں باپ کا کہا مانو اور استاد کا عدب کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اچھا سلوک کرتے تھے ہم اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لئے نبی اور رسول بھیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے سچ بولتے تھے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ڈیش رسول مانے آخری رسول مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ڈیش کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی بڑوں کی ڈیش کرو عزت کرو